آج کی اس مجیس میں ہمارے کانویس کے بزرگوں نوجوانوں خاص طور پر مکشل بیجیہ سے ہمارے عزیز مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس موضوع پر آپ لوگوں نے یہاں پر ایک بیٹن کل بلائی اور تمہیں مجھ کو یہاں آکر آپ کی خیالات سننے کا اور جاننے کا موقع ملا آپ کی خیالات سننے کا بعد مجھے احساس ہوا کہ ذرا نمہتی مٹی بڑی ذرخیص ہے سافی یہاں پر ابھی ہمارے پاس بہت قوت ہے ہمارے افراد میں ہمارے بچوں میں صلاحیت ہے بولنے کی صلاحیت ہے لکھنے کی صلاحیت ہے بڑے بڑے مرحلے کو بھی گزر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی چیلنج یہ کسی ہم کو ہوئی اس لیے میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ تکیاد آگروں جوا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب اس کے اندر تنکیہ آمین اس وقت ملک عجیب دو راہے پر کھڑا ہے خاص طور پر اس ملک کے تمام لوگوں کی اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے اس تباہی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے لئے کوئی الیکشن یا کوئی سیٹ اہم نہیں ہے ہمارے لئے اہم یہ ہے کہ ہمارا ملک بچ جائے اور اس ملک کے اندر جو بھائی جا رہا ہے محبت ہے جو ہم سردیوں سے اکساس پیز و شکر کی طرح چلے آرہے ہیں ہم رنگ میں مذہب میں غبان میں الگ الوہرے کے باوجود ہم ایک ہیں ہمارے اس ایک طاقت جو خطف کرنے کی آج کوشش ہو رہی ہے ان کوششوں کو روپنے کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں ہمیں کڑا ہونا اور خاص طور پر نوجوان ہوگی اس میں بہت اہم رول ادا کرنا ہے مجھے امید ہے تو اس انداز سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے ملک کی آدادی کے بعد اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں تھا سولہ پرسن ایجوگیشن تھا آج سولہ پرسن ساکچھر تھا آج اٹھتر پرسن ساکچھر تھا کل وہاں پر یہاں پر تیس انسٹی تھی آج چھے سو سے زیادہ انسٹی ہے اسی طریقے پر اس ملک کے اندر سنت کا کہا آپ انڈسٹری کو لیں تو انڈسٹری بھی بھی تمام ملک اندر بہت بڑے تعداد میں تلقی ہوئی ہے تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایک بات یاد آئی راہل جی آئے تھے یہاں ہوں کشنگنج میں الیکشن میں اسمبلی الیکشن میں کشنگ میں تقریح کر رہے تھے سامنے میں ریل گزر رہا تھا ریل گاڑی گزر رہی تھا تو اس کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی تقریح بند کی اور بند کر کے یہ کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا تو کیا یہ ریل بھی ابھی بڑھ کے تیار ہوگی جلنہ آگیا تو یہ تو ایک چیز ہے ان کے کہنے کا تمام چیزوں کے باوجود وہ یہ کہیں گے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے جن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعب میں ترقی نہیں اور سب سے بڑی بات جو ہی ہوئی ہے اس پوچھ کے اندر کہ بھائی چالہ کو بنا رکھنے میں امن کو اور سکون کو بنا رکھنے میں کانگریز سے سب سے عام کردار ادا کیا ہے آج یہ لوگ کھڑے ہو رکے اس کردار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے نوجوانوں سے میں خاص طرح پر عبیل کروں گا کہ اس طرح دیش کو بچانے کے لیے آپ کو پورے خوت کے ساتھ کانگریز کے ساتھ آنا ہے تاکہ آپ آ کر کے اس کانگریز کو مضبوط کریں دیکھئے اس ملک کے اندر دو پارٹی ہے کانگریز ہے ابی جی پی چونکہ دو نظریہ ہیں ایک گاندھی بچار دھارا ہے ایک رسس بچار دھارا ہے دو ہی دھارا ہے اس ملک میں ایک گاندھی بچار دھارا ہے ایک رسس بچار دھارا گاندھی بچار دھارا نے اس دیش کو آزادی دلائی گاندھی بچار دھارا نے اس دیش کو سمیدان دیا گاندھی بچار دھارا نے اس ملک کے اندر بھائی چارے کو قائم کیا اس کے اندر مذہب ذات ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ہر ایک کو یہ کیا آج کہنے کو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا ساتھ لیکن سب کا بکاس اور سب کے ساتھ کے بجائے آج کیا ہو رہا ہے کہ سب کا ساتھ تو ہو رہی رہا ہے اور بکاس کیا ہوگا بیناش ہو رہا ہے اس لیے ہم کو اس دیش کو بچانے کیلئے جو گاندھی بچار دھارہ ہے اس گاندھی بچار دھارہ کو پکڑے رہنا ہے اور اسی اعتوار سے ہم کو کام کرنا ہے اس ملک میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک دھرم کسی ایک مذہب کسی ایک ذات کسی ایک برادری پر ہم حکومت کریں اس کو لے کر کہ ہم نہیں چل سکتے پچھلے الیکشن میں ہم نے کہا تھا یہاں پر بات آئی کچھ لوگ آئے ہیں اور آگر کہ وہ انہیں تقریرے کی میں نے ان سے کہا کہ بھائیو ایک بات بتاؤ ہمارے ہاں اس علاقے کے اندر آج تک بتا دو کہ غریب کو نہیں ہے غریب ہندو بھی ہے غریب ہمارا جو بھی ایمیلہ آیا آزادی کے پاس سے جو بھی ایمیلہ آیا ہر ایمیلہ نے ایک چیز ضرور سکھی کہ جب وہ نے کام کیا تو وہ نے مذہب دیکھ کر کام نہیں کیا ذات دیکھ کر کام نہیں کیا بلکہ علاقہ دیکھ کر کے کام کیا کسی بھی ایم پی اے میں لینے اس نے کسیلے کام نہیں کیا کہ ہم صرف مسلمانوں کے لئے کام کریں گے کسی ہمارے جائے سے پہلے جو گزر چکے آج جو ہم لوگ ہیں جو گزر چکے پوری تاریخ ہماری ہے کہ کسی ایم پی اے میں لینے ہمارا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو کچھ کریں گے مسلمانوں کے لئے صرف کریں گے یہ نہیں ہوا بلکہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہم کو کرنا اپنے دیش کے لئے کرنا ہے لہٰذا یہ اس بچار دھارے کو بنایا رکھنے کے لئے ہم کو آپس میں مل جزگر کے محبت کے ساتھ کام کرنا شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ اس ملک کے اس سلاقے کی بڑی خصوصی بھی ہے کہ آزادی کے بعد جب یہاں آزادی کی جنگ چل رہی تھی آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی تو کچھ لوگ مسلمانوں میں کھڑے ہوئے تھے جس کا نام مسلم لیگ ہے مسلم لیگ والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو الگ دیش بنانا ہے الگ پاکستان الگ اپنی ملک بنانا ہے ہمارے ہندوستان کے طوام مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات کی رئی تیار رہی ہیں کہ مسلمانوں کے لئے الگ ملک ہو جو بھی ملک ہوگا ہمارا سب کا سب کا ایک ملک ہوگا ایک ملک ہوگا اس کی انہوں نے مخالبت کی او زمانے میں یہاں پر کوشش کی ان لوگوں نے مسلم لیگ کا یہاں ممبر بننے اسی طرح ہندو مہا سبا کے لوگ آئے ہمارے ہندو بھائیوں نے یہاں پر ہندو مہا سبا کا ممبر بننے نہیں دیا اس علاقے کے الگ پہ جانتا ہے اس علاقے میں فرقہ پرستی چاہے ٹوپی پہن کر گیا ہے چاہے ٹھیکہ پہ لگا کر گیا ہے دونوں کو ہم لوگ مصورت کرتے ہیں دونوں کو ہم نتار دیتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے ہم تو اس بات کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں کام کرنے کے لئے یہ ہمارا دماغ میں رہنا چاہیے کہ اس ملاتے میں یا اس ملک میں جتنے بھی ہم لوگ رہتے ہیں ہم یہ کی خاندان کے ہیں